اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوکے ٹھک ٹھاک ہے میں بلکل زبردست اللہ کے شکر رہے ہیں تہامی مشی اور گوڑیا جو ہے وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں آج مشی کی تھوڑی سی طبیعت جو ہے وہ مطلب زکام اور ہلکی سی خانسیوں کے ویدر چینج ہو رہے ہیں اور سردیوں کا اتنا مزے کا موسم آگیا جسی کو یاد نہیں ہے مشی بیسے بھی دو دن سے بول رہا ہے اس نے بینز کھانے ہے تو آج میں کڈنی بینز بنانے لگا ہوں تو جلدی سے لے گھر چلتا ہوں کہ اس کا پروسس کیا ہے مطلب کس طرح سے بناتا ہوں اور کیا چیزیں انوالڈ ہیں ٹھیک ہے لبی بات نہیں کروں چلیں جی یہ ہم آجاتے ہیں ادھر یہ میں نے ٹی ٹومیٹوز جو ہے وہ چاپ کر رکھیں ایونلی میڈیم سائز میں جو ہے ٹھیک ہے یہ میں ڈال دیتا ہوں ان کو اور آئل یہاں سے 1 مالک کپ اور میں آنچ اس کو میڈیم دیکھا جائے سوفٹ ہو جائیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے میں آراؤند جیسے یہ تھوڑے سے تیار ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر میں ساتھ میں اس کے جو ہے اراؤند 2 ٹیبل سپیونز اچار کا ڈالوں گا بھرکے جو ہے تاکہ اس کے اندر ٹیسٹ بہت اچھا آسکے ہیں یہ ہوگی جی ہمارے ٹو ٹیبل سپونز جو ہے ٹھیک ہے ٹیمیٹس کا پانی ڈرائے کر دیئے اور اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اچار کونس ہے یہ مکس اچار ہے بسیقلی یہ ہے کہ آپ کوئی سا بھی ڈال سکتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ آپ کوئی ایک سپیسیفک ڈالے یا میں بھی اچار ڈال سکتا ہے کسی طرح سے بھی جو ہے تو یہ ہو گیا اور پانی ڈرائے ہو گیا میں نے 3 کینز وہ لیے ہیں پڑڈ بینز کے اور ان کا میں نے پانی نکال لیا تھا یہ صرف بینز ہے بس یہ دیکھیں ایسی ہے جلدی ہو جاتے ہیں جلدی ہو جاتے ہیں ریڈی ٹوک ہوتے ہیں بوائل نہیں کرنے پڑتے ہیں آپ پریشر ککر والے فریش بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ دوسرا اور یہ تیسرا ان کا میں تھوڑا سا بھون لوں گا اس کے بعد پھر اس کا جو پانی میں نے نکال کر رکھا تھا وہ سائیڈ پہ رکھا تھا تو اس کو پھر میں اس میں ڈالوں گا تاکہ ٹیسٹ زیادہ اچھا ڈیویلک ہوگا اور یہ میں نے ان کو تھوڑا سا بھونے ہیں پانچ سات مینٹ جو ہے تو بینز کا ٹیکسٹر تھوڑا سا چینج ہوئے ہیں تو اب میں ان کے اندر پانی ڈال لوں گا اور یہ کونے کے لے ہیں نے ان کا 3 ڈیکن کا جو میں نے نکالا تھا وہ اس میں کرپ کر لیا تھا اب یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس میں میں نے سالٹ نہیں ٹائم اگر اس میں پانی ڈالوں گا اگر پانی کے اندر اس میں جو آپ کو فیل نہیں ہوگا یہ میں نے دھنیا حلدی زیرا پاؤڈر گرم مسالہ لارڈ میش بھی آپ ڈال سکتے ہیں میں نے نہیں ڈالی بچوں کی وجہ سے گرین چیلی ڈال دوں گا جس جس نے کھانی ہوگی وہ نکال کر گرین چیلی کھا سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے گرلک پاوڈر اور یہ جنجر پاوڈر 1 فورتھ آف سپون 2 فورتھ آیت جیسے یہ پکتا جائے گا اس کا ڈیسٹ ہوگا ہوتا جائے گا اس کے بعد اینڈ پر جو ہے میں نے تھوڑا سا اس کے پر گرم مسالہ ڈالنا ہے اور دھنیا کے ساتھ سو گارنش کر دینا ہے یہ ہو گیا اب میں اس میں ہاف گلاس پانی ڈالوں گا گریوی تھوڑی سے زیادہ بن جائے آپ نے یہ پورا ہی ڈال دیتا ہوں اور جب یہ بوائل ہو جائے تو اٹس ریڈی یہ ہمارا تیار ہے صرف پانی بوائل ہو جائے تھوڑا سا پک جائے بس تو کھانا تیار ہے رڈ بینز آر ریڈی اور یہ تقریباً تین چار منٹ سے بوائل ہو رہا ہے تو اب یہ رڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے چھولہ بند کر دیا اس کا اور یہ میں نے گرم مسالہ تھوڑا سا لیا ہے اور یہ ہے چاپڈ دھنیا اور یہ ہے چاپڈ دھنیا اور یہ دیکھتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئے ہو بلکل ٹھیک ہیں خوش ہیں اور مزے میں ہیں ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں اور یہ شہدہ کا اپنے کھانا تو دیکھ لیا شہدہ نے بنایا تھا کیونکہ مشاری جو ہے نا وہ آج کل اس کی طبیعت خراب ہے تو ایک تو اس کی فنگر کا مسئلہ ہے جس ویسے وہ فسی رہتا ہے آل ریڈی لیکن ساتھ میں اب اس کا جو نزلہ زکام فیور ہلکا سا وہ شروع ہو گیا تو بہت زیادہ کرنکی رہتا ہے تو شہدہ نے بولا کہ چلو میں کھانا بناتا ہوں کیونکہ مشاری کا دل چاہ رہا تھا وہ کہہ تھا بابا بینز بینز اسے اپنے بابا کے بنایا وہ بینز بہت اچھے لگتا ہے اور ان فیک بابا کو صرف ایک بینز ہی اچھے بنانے آتے ہیں بابا اور کچھ اچھا نہیں بناتے تو خیر شہدہ نے کہا میں بینز بناتا ہوں اور میں پھر مشاری کے پاس رہی اس سے کھیلتی رہی اس کو لٹا کے کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچوں کے پاس سے چلے جائیں تو وہ پھر لیٹتے نہیں ہیں تو خیر رات میں ہم لوگوں نے بچوں کو سلانے کے بعد جو ہے وہ چاہے انجوائے کی میں نے سوچا تھا کہ توٹیا ریپس بناتی ہوں ذرا تھوڑا سے ڈیفرنٹ بھی ہو جائے گا بچے بھی شوق سے کھا لیں گے اور لائٹ بھی ہوتے ہیں اور مزے کے لگتے ہیں بہت زیادہ تو برگر بنز کی بجائے چیزیں ریپس میں جب میں ڈالتی ہونا تو وہ بہت اچھی لگتی ہیں تو یہاں پہ میں جو بنا رہی ہوں فش کباب ہیں وہ فرائی کر رہی ہوں ساتھ میں بچوں کے لیے نگٹس اور پاپکرن چکن فرائی کر رہی ہوں بچوں کے لیے ریپ میں میں یہی ڈال دوں گی کیونکہ ان کو اپنی مرضی کا کھانا تھا تو جو جو کہہ رہے تھے میں اسی تک کر رہی تھی تو ہم لوگوں نے میں نے شہزاد نے جو ہے وہ فش کباب اپنے لیے بنا لیے یہ میں نے بنا کے جیسے شامی کباب وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کبھی کوئی کباب رکھے ہوتے ہیں کبھی کوئی رکھے ہوتے ہیں تو اس بار میں نے فش کباب بنائے ہوئے ہیں اس کی میں آپ کو ریسیپی کمپلیٹ جو انہا ڈسکرپشن باکس میں لکھتا ہوں گی وہاں سے آپ دیکھ کے فالو کر سکتے ہیں بس انگریڈینٹس اور کونٹیٹی ہوتی ہے باقی تو میتھرڈ تو سیم ہی ہوتا ہے آلموسٹ بہت مزے کے بنتے ہیں اور ضرور ٹرائے کی جائے گا اور یہاں بھی تو یہ ریڈی ہو گئے ہیں اور ان کو میں ڈشاؤٹ کر رہی ہوں اور بس اس کے بعد ہم باقی سارا کام شروع کریں گے تو آج میں سوچے ہی تھی اس پارے میں کافی کومنٹس آتے ہیں دو چیزیں ہیں جو لوگ بہت زیادہ فرمائش کر رہے ہیں تو میں ان پر بات ضرور کروں گی ایک تو یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ آپ کے کول ان کام کیسے رہتے ہیں اور برتمیز اور نوٹی کیوں نہیں بنتے جبکہ بچے ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں یا آپ دکھاتی نہیں ہیں مطبع ہر طرح کے کوئیسٹنز آتے ہیں تو میں اس پر بات ضرور کرنا چاہتی ہوں کسی ویڈیو میں اس پر بھی بات کروں گی لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ٹاپک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہسپنٹ بہت لونگ ہیں بہت کیرنگ ہیں آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں آپ کے کاموں میں ہیلپ کراتے ہیں ہمارے ہسپنٹ ایسے نہیں ہیں اور اس ٹاپک پر بات کریں کہ آپ کے ہسپنٹ کیسے اتنے سپورٹیو ہیں کیا ان کی نیچر اتنی اچھی ہے یا کیا مطلب لوگوں کے لیے یہ کنفیوجن ہے تو میں اسی ٹاپک پر آج بات کروں گی اور یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ بولوں گی کہ ایک دوسرے کے ساتھ خود کو کمپیر کرنا اچھی بات نہیں ہے اس طرح سے انسان خود ہی پرابلم میں آتا ہے اس طرح سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اسی بات کو اگزامپل لے لیں کہ میرے ہسپنٹ بہت سپورٹیو ہیں بہت کیرنگ ہیں لیکن اللہ نہ کرے آپ میں سے اگر کسی کے ہسپنٹ کیرنگ اور سپورٹیو نہیں ہیں تو آپ کمپیر کریں گی اور اس کے بعد پھر آپ پریشان ہوتی رہیں گی کہ میرے ہسپنٹ ایسے کیوں نہیں ہے پھر ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں بات کرتے ہوئے انڈائریکٹل یا ڈائریکٹل ایگزامپل دیں کہ لوگوں کے ہسپنٹ تو اتنا کام کرتے ہیں اتنی ہیلپ کراتے ہیں یہ وہ اور آپ کچھ نہیں کرتے تو کیا اسے ہمارا ریلیشنشپ اپنے سپاؤس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے یا خراب ہو رہا ہوتا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہیں چاہے وہ آپ کے بچے ہیں چاہے وہ آپ کے ہسپنٹ ہیں آپ اگر اپنے فیملی میمبر کو کسی اور کے ساتھ کامپیر کریں گے تو وہ رشتہ خراب ہونے لگ جاتا ہے وہ ٹھیک بالکل نہیں ہوتا اچھا اب آتے ہیں میرے اور شہداد کے ریلیشنشپ کی طرف یا ان کی سپورٹ کی طرف تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ زیادہ سپورٹیو ہیں تو وہ کیوں ہیں کیونکہ ان کا اب ہوم بیسٹ کام ہے ان کا کام جو ہے وہ جاب پہ جانے والا ہے ہی نہیں آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو مجھے شروع سے فالو کر رہے ہیں اور آپ شروع کے اگر ویڈیوز دیکھیں تو شہداد کی آلموسٹ نہ ہونے کے برابر اپیرنس ہوتی تھی گیسٹ اپیرنس ہوتی تھی میری ویڈیوز میں میں ہوتی تھی اور تہامی ہوتا تھا پھر مشاری ہو گیا تو ہم تین ہوتے تھے اور شہداد تو ریرلی نظر آیا کرتے تھے کیوں کیونکہ وہ جاب کرتے تھے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا پھر صرف جو ویکنڈ بلوگز ہوتے تھے اس میں میرے ساتھ وہ کچن میں بیٹھتے تھے گپ شپ لگاتے تھے تھوڑا کام شام کرتے تھے ہمیں اس طرح کرنے کا مزہ آتا تھا تو وہ میرے ساتھ ہیلپ کراتے تھے تو اس میں اس وقت بہت سارے لوگ ویڈیوز دیکھتے تھے لیکن بہت کم لوگ تھے جو کہتے تھے آپ کے ہسپنڈ بہت سپورٹیو ہیں آپ کے ساتھ بہت کام کراتے ہیں ہیلپ کراتے ہیں اس لیے کہ وہ یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی تھی تو بائی دوئے یہاں پہ میں نے کیچپ میونیز اور مستر ڈالا ہے میں نے سوچے آپ کو میں بتا دوں تو بچوں کے لئے میں یہ پاپ کون بغیرہ ڈالوں گی چکن اور اپنے لئے کباب ڈالوں گی ٹھیک ہے تو اب جو ہے چونکہ شداد گھر پہ ہوتے ہیں تو آبیسلی میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ہیلپ کرا دیں کیونکہ لیٹرلی ان کا آن لائن ہے کام ان کو ڈیفرنٹ کنٹریز سے ڈاکٹرز وغیرہ نرسز ہائر کر کے کبھی سعودی عرب میں کبھی دبائی میں ان کو لانی ہوتی ہیں تو اس میں ان کا نہ تو کہیں آنے جانے کا کام ہے نہ ہی ان کا آفیس ورک ہے گھر سے بیٹھ کے ایزیلی سارا میننج ہو جاتا ہے تو اس لیے وہ میری زیادہ ہیلپ کراتے ہیں سو میں نے آپ سب کو یہ بولنا ہے کہ اگر آپ کا رشتہ اچھے سے چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بلیسٹ ہیں لوگ وہ بھی ہیں کہ جن کے رشتے نہیں چل پائے یا جن کے رشتوں میں اتنا پرابلم چل رہا ہے کہ چاہ کے بھی سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہے اور بعد سپریشن تک یا ڈیورس تک آتی ہے تو ان سب لوگوں سے وہ سب لوگ جو ہیں وہ بہتر ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوئے خیر یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جن کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہوا انہیں اللہ نے نوازا ہوئے نہیں ہے ان کو کسی اور جگہ نوازا ہوگا جہاں پہ دوسرے لوگوں کو وہ نعمت نہیں ملی ہوگی سو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس میں ہم دیتیل میں نہیں جا سکتے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھ کر دوسروں سے کمپیر کرنا ہے تو ان سے کمپیر کریں کہ جن کی لائف آپ سے بیٹر نہیں ہے تاکہ آپ کے اندر شکر گزاری آئے کمپیرزن جو کرنا ہے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے اگر آپ ہمیشہ اپنے سے اچھے کو اپنے سے بہتر والے کو کمپیر کریں گے کسی بھی ٹریٹ میں تو آپ اپنے آپ کو ٹربل میں ڈالیں گے اور اپنے رشتے کو ٹربل میں ڈالیں گے سو یہ سمپل رول ہے میری لائف کبھی کہ میں اپنے آپ کو کمپیر کبھی بھی نہیں کرتی ہوں ایسا نہیں کہ میں ایک پرفیکٹ انسان ہوں اور بس میں سب اچھا ہی کرتی ہوں لیکن جو میرے اندر حیبٹس ہیں جنہوں نے مجھے میری لائف کو آسان رکھا وانا ان میں سے ایک عادت یہ بھی ہے کہ میں اپنے آپ کو بالکل بھی کمپیر نہیں کرتی میرے لئے ایک بہت مشکل ٹائم تھا جس وقت شہزاد جو ہے وہ ان کی جاب کا پرابلم تھا اور میں بھی کوئی ارننگ نہیں کرتی تھی تو جب ہمارا وہ فائنانشل کرائیسس والا ٹائم تھا تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ بہت مشکل تھا اور لوگوں کو ہم دیکھتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں مالز میں بیٹھ کے تو وہ ہم لوگ بھی جاتے تھے مال میں لیکن ہم لوگ کیب کا کرایا بہت مشکل سے کٹھا کر کے تو مال جاتے تھے کہ پھر کے وہاں سے اور تہامی کو تھوڑا سے فرائز یا کچھ ایسی چیز لے کے دے دیتے تھے اور کھلا کے اسے تو ہم واپس لے آتے تھے یہی ہماری زندگی تھی اور ہم اسی میں خوشتے لوگوں کو دیکھتے تھے اتنے اتنے میلز آڑا کیے ہیں کھانا کھا رہے ہیں یقین جانے اللہ تعالی صرف جانتے ہیں اس بات کو کہ کبھی میں نے یہ کمپیریزن نہیں کیا تھا کہ ہمارے پاس یہ سب کیوں نہیں ہے میں ان کو دیکھ کے ایک تو دل میں ماشاءاللہ ضرور بولتی تھی تاکہ ان کو نظر نہ لگے میری اور دوسری بات میں اللہ تعالی سے ایک کہتی تھی کہ یا اللہ ہمیں بھی یہ ساری نیمتیں آپ عطا فرمائیں اور اگر ہم سے کیوں غلطی ہو رہی ہے تو اس کو معاف فرمائیں اور ہمیں ہماری زندگیوں کو بہتر کریں تو بس اتنا سا ہوتا تھا کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا ان کے پاس ہے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے ہم ایسے کیوں ہیں ہمیں اللہ نے کیوں نہیں نوازا اگر ہم یہ سب کچھ کریں گے تو ہم اللہ کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی سے شکایتیں کریں جو کہ اللہ تعالی کو بالکل پسند نہیں ہیں تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ اس سے گری کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن اگر آپ شہزاد کو دیکھ کے اپنے ہسپینڈ کو کمپیر کرتے ہیں اور فیل کرتے ہیں کہ آپ کے ہسپینڈ سپورٹیو نہیں ہیں تو ان کی زندگی میں تھوڑا سا ذرا ان کے شوز میں جا کے دیکھیں کہ ان کی لائف ہو سکتا ہے بہت زیادہ تف ہو ان کو بہت ان پر وائک لوڈ ہو شہزاد بھی اس ساری تف زندگی سے گزر چکے ہیں اس لئے میں جانتی ہوں کہ جاب صرف ایک یہ نہیں ہوتا کہ صبح صبح چلے گے رات میں آگے یہ ہوتا ہے کہ کتنا وہاں پہ کتنا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے کچھنا کچھ ہینڈل کرنا پڑتا ہے بہت دفعہ ایسے بھی ہوا تھا کہ بونس کی باری آتی تھی تو شہزاد کو کم بونس مل جاتا تھا جبکہ پرفارمنس میں کسی سے کم نہیں ہوتے تھے وہ دکھ ہو مطلب اس لئے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یا کوئی بیک بائٹنگ لیک پولنگ یا بوس ہی جو ہے وہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں so I don't think compare کرنا just ایک ٹریٹ کو دیکھ کے compare کر لینا اچھی بات ہے تو I hope یہ ویڈیو آپ سب کے لئے بہت comforting ہوگی اور آپ کو اس سے بہت کچھ ideas ملے ہوں گے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں take care اللہ حافظ